جور بچا دیئے دوسری مرتبہ سن لیا لیکن وہ جیسے ساپ سون گیا وہ سب کے سب خاموش بیٹھے رہے سوائے حضرت علی کھڑے ہوئے وہ پہلے سے اپنے تھے وہ پہلے ہی ماندہ چکے تھے اور انہوں نے کہا اگر کہ میری کانی پتی ہیں اگر کہ میں سب سے کم چھوٹا ہوں اگر کہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں یہ آنکھوں میں چشم بچپن سے تھا انہوں نے جسے ہم آج کل کوکرے کہتے ہیں تو لیکن میں آپ کے ساتھ دوں گا اور سارا مجمع جو ہے پھل پھلا کر ہز پڑا یہ چلے ہیں انقلاب نادے کے لئے اور یہ ان کے ساتھی ہیں بڑے سو بڑے چھوٹے میاں سبان اللہ لیکن یہ جب آپ کو حکم آیا فستہ بماتو مکتوہ صفحہ پر کڑے ہو کر مدارہ لگایا حج کاز کے میلوں میں جا کر گابت دی حج کے استعمالات میں جو طریقہ بھی ممکن تھا لاؤنس ویٹر نہیں تھا کوئی ٹیلی ویجن نہیں تھا الیکٹرونک ویڈیا نہیں تھے پرنٹ ویڈیا نہیں تھے کوئی چھاپا کھانا نہیں تھا نہ کتابیں نہ رسالیں وہ تو رائزیں گے لیکن جو بھی دریئے تھا اس کو آپ نے درائے کے نمبر دو جنہوں نے مانا ہمیں منظم کرنا ہے اب اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد کیا تھی جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے آپ کی نہیں ہے آپ کی اگر وہی آئی ہے تو پھر اس سے سرطابی کیسے ممکن ہے کیا نبی کے بات سے بھی اختراف کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصبر نہیں کرسکتا اختراف کیا جا سکتا ہے اختراف کیا جا سکتا ہے اختراف کیا جا سکتا ہے مجھے لطیفہ بھی یاد آرہا ہے کہ ایک شخص نے اختراف کیا جا سکتا ہے اختراف کیا جا سکتا ہے جو اس بچے نے جو آیت پڑھی تھی محمد رسول اللہ والذین معاہو یہ جماعت کیا تھی اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے یہ جماعت تھی حضور کو کسی میں الیکٹ نہیں کیا ازا جماعت کا صدر وہ نبی ہونے کی حسیت سے جائی ہونے کی حسیت سے خود بہت نبیل تھی ان کے ساتھ ہی ان کا کہنا سنتے ہیں مانتے ہیں سمانا وعطانا ہم نے سنا ہونا البتہ حضور نے آئندہ کے لئے ایک مثال قائم کرنے کے لئے میں علی جب وہ ناست سن رہا تھا اس نے ایک نصر آیا تھا بہت دور تک ہدایت دینے کے لئے تشریف لائے میں چوکا یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق ہے حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں آئندہ اگر یسی انقلابی جت کو جہد کا مسلمانوں میں آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی یہ دیل پراملم تھا کہ نہیں لہذا آپ نے بیعت کسی چلا شروع کر دیا آؤ مجھ سے بیعت کرو حضرت عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم دوروں کی روایت ہے اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا تو سوال ہی نہیں سنت کے درجے میں ما یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم حل سمع و قاعت آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے فی العسرے والیسرے تنگی اور سختی میں بھی آسانی میں بھی والمنشدے والمک رہے طبیت کی آمانگی کی صورت میں بھی اور طبیت پر جمر کرنا پڑا تب بھی اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر سرجی دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نوواری بن نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا ہم آپ کے پرانے خدمت دار آپ کے ساتھی آپ کے جانسات ہم پر اس نوجوان کو کیوں نہیں بنا دیا نہیں اس جور آپ کا اختیار ہوگا جو چاہئے اور جس کو بھی آپ بنا دیں میں امیر اس سے جھگڑیں گے نہیں ہاں البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی ہمارے نتیق جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لو کہیں لو جی یہ لو نے کیا کہہ دیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں بے وقوفی کی ہو تو اس لیے دیری رائے ہیں میں کہہ رہا زبان دن بند کر رہا میں کہوں گا آپ کے رائے اگر کس حیث کا آمیر کہا ہوگا یہ ہے ارگنائزیشن کی دوسری بنیاد اور میرے نزدیک سوچ لیجئے آپ کی جس سے کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے غمار صلی اللہ علیہ وقوفی کی ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اتاب کی جائے اور اس کا بڑا پیارا واقع آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے جب حضور نے ایک بجل سے مشاورت مدقی کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مالِ ظلیمت سے لدہ پدہ محافظ صرف چالیس یا پتیاس ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے نسلہ پیل کارکے سے اور اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک پر ضرور فتح آتا کر دے گا بتاؤ کدر چلے کچھ ہم جیسے کمدور لوگ بھی موجود تھے ان کا حضور چلے کافلے کی طرح چلے تھوڑے سے آدمی ہیں آسانی سے ثابت آنے گے مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا اور ہتیار بنیں گے ہمارے پر تو ہتیار بنیں گے اسے حضور کہہ مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو پہلے مہادرین میں تقریبیں کی بہترین تقریبیں کی آپ ہم سے کیا پوچھتے جو آپ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں اگر آپ سمندر میں اپنی سباری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے آپ بلکل غمات پر کھون جائیں گے ہم بھی اپنی ہوتنیاں دگلی کر جائیں گے پہنچیں گے پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو اب سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آگئے اوہ یہ روح سپن ہماری طرف ہے مجھے کیا ہے کہ بیعت اقبع ثانیہ میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیشہ کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و ایال کی کرتے ہیں ابھی قریش نے مدینے پر حملہ کیا نہیں حضور خود باہر نکل کر کنفرنٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں لہذا انسار پابل نہیں ہیں اس معاہدے کی روح سے اس لئے بار بار اب وہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کا تانینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سکر ہماری جانے پہ اب دیکھے کس قضر جوندہ جوندہ کا فَإِنَّا وَنَّا بِتَا وَصَدَّقْنَا بُول جائے کیا ہوا تھا وہ مہتِ اخبہِ ثانیہ میں معاہدہ اب آپ پر ایمان لاشکے ہیں انہیں آپ کی تذریف کی انہیں آپ کو اللہ کا نبی اور رسول بانا رہے ہیں یہ ہے مو آپشن آپ بسم اللہ کریں یوں آپ کا عبادہ ہو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعہ آنکھوں کی ٹھندک عطا کرے گا تو حضور کو کوئی سبوت نہیں کی کسی بیعت بیعت کی وہ تو رسول سے نبی سے اس حیثے سے متعاد ہے لیکن یہ آپ نے بیعت کیوں لی ہے یہ آئندہ کے لیے کہ جماعتیں بنانے کے لیے کوئی انریزوں سے کوئی روسیوں سے کوئی جرمنوں سے کوئی طریقے جو ہے مستعاد نہ دیتا آپ نے مسلمان بلکہ جماعت بنانے کے لیے وہ ملیاد اختیار کرے جو میں ٹھوڑ کر جا رہا اب نمبر چار پیچھتے ہوئے میں نے آپ سرس کیا تھا ابتدا ہوتی ہے دائی کی کریکٹر اسیسینیشن تو کل ہز ویل قوت احرادی کو ختم کر دیئے تین سال تک سارا حملہ حضور پر ہوا ہے اور ہے بھی زبانی کوئی دسترازی نہیں پاگل ہو گئے مجموع ہو گئے ہم انہیں کیچے سے مت گایا کرو گارے ہدا میں کہی کر جن نہ راکھ کرو وہاں کوئی نا کوئی آسیب آگیا ہے نا آسیب آسیب سوار ہو گیا ہے کوئی کوئی جن آگیا کوئی شاہر ہو گئی ہے تو شاہر بن گئے ہیں مسئول ہو گئی ہیں that was the character assassination of بحبت ہے موسیقی